ایک بچی نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے میرے ماں باپ سے ایک ماہ میں صرف ایک بار ملنے دیتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک گھنٹے اس کے بعد واپس چلو باقی میری بہنیں ہفتے میں دو دو بار آکے ابو سے ملتی ہیں تو میرے ابو میرے لئے روتے ہیں کہ میں صرف ایک گھنٹے میں آکے اور پھر فوراں نکل جاتی ہوں تو اور شوہر میرے بہت اچھے ہیں ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تمہیں جتنے بھی ساتھ سائبہ ہیں نندے ہیں ان سے موت دبانہ گزارش کرتا ہوں خدا رہا کسی کو اس کی اپنی زندگی جینے دیں کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے خلاف شرع کر رہا ہے تو آپ بالکل انٹریفیر کریں کسی کی زندگی میں اس طرح انوالمنٹ کرنا یہ شرن بالکل صحیح نہیں ہوتا ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں یاد رکھیں جن کے شادی ہوتی تھی اپنا علیدہ مکان لے کے وہ رہتے تھے کیونکہ اتنے بڑے مکان ہی نہیں تھے کہ ان میں پوری ساس بہو نندے سارے کے سارے ایک ہی گھر کے اندر رہیں یہ اب ہمارے ہاں خاص طور پر بررس غیر پاک و ہند کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سب کے دل ملے ہوں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو بیس سسٹم ہے لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ساس صاحبہ کو گھر میں حکمرانی حاصل ہے تو وہ ہر ایک کی زندگی تنگ کر دیں اور شرع احکام اپنے ہی وضع کر لیں میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار بیوی کو ماں باپ سے ملنے دینے کی اجازت دے اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہ سکتی ہے رات نہ چاہے چھوڑیں رات لے آئیں ورنہ صبح سے شام تک وہاں پر وہ رہ سکتی ہے ہفتے میں ایک بار واجب ہے گویا کہ مہینے میں چار بار چار دن پورا دن وہاں پر رہ سکتی ہے اور دیگر جو بھائی بہن ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار اجازت دینا لازم ہے اچھا یہ اجازت دینا لازم ہے اگر وہ یعنی واجب ہے نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہی دے سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں وہ چاہے جتنی مرتبہ دے لیں لیکن کم از کم یہ لیمٹ رکھی ہے کہ اس سے کم اگر کیا تو شہر گناہگار ہوگا اب شہر راضی ہے لیکن آپ انٹرفیر کر رہے ہیں اس کے اندر نہیں تم گھر جاؤ گے اور ایک گھنٹے میں واپس کیوں ایک گھنٹے میں واپس آ جائیں گے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہی چیز پسند کریں گے کہ وہ یہاں پر آیا اور ایک گھنٹے بس مل کر واپس چلے جائے اور ساس کا آرڈر آ جائے اس وقت تو آپ ان پر چھوڑ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ساس ہے میری بچی کو ایک گھنٹے ایک آلی آنے دیتی ہے وہ بھی مہینے میں ایک بار اے اللہ اس کو اٹھا لے آپ کو نہ اٹھائے اللہ تعالی آپ کو استقامت دے آپ کو صحت عطا فرمائے آپ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کریں اور یہ قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ رشتہ توڑنے کی کوشش ہے یہ اگرچہ یہ پورا توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس طرح کی پابندیاں خلاف شرع ہیں تو اگر کوئی ایسا گھرارے ہمیں سن رہے ہیں تو ہم پہ نراض ہونے کے بجائے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے غلطی تسلیم کریں اس لیے کہ آپ کا غصہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا نہ اللہ کو نقصان پہنچائے گا نہ رسول کو نہ شریعت کو آپ کی اپنی قبر میں اندھیرہ لے کر آئے گا شریعت کے مطابق چلیں اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء سے معلوم کریں اس کے بعد قدم اٹھائیں اپنے گھر کے ایسے روز نہ بنائیں ایسی پولیسیز وضع نہ کریں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں شریعت آپ کی نہیں ہے شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے جو ہر ایک کو زندگی مکمل طور پر صحیح طریقے سے گزارنے کا حق فرام کرتے ہیں آپ اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں تو اس لیے بالکل یہ غلط ہے تفصیل میں نے بتا دی اس کو ہو سکے تو ان کو سنا دیجئے